بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاسیکل مکانکس 2 کا آج ہمارا لیکچن نمبر 28 تیٹر دلائٹ کون یہ ٹیلر کی بکی چپٹر نمبر 15 میں سے باقی دوسری ریفرینسز بک سے وہاں سے بھی آپ کمپاریٹر سٹیڈی کر سکتے ہیں اور سلوشن مینوئلس کے لیے سلیڈر ڈاٹو کام ویب سیٹ کی آپ وہاں سے حل پہ لے سکتے ہیں دلائٹ کون بیسکل یہ ہے کہ ہمارے پاس جو سپیس ٹائم سسٹم ہے اس کو اگر سپیس ٹائم کو فائیو ڈیفرینٹ ریجنز میں ڈیوائٹ کریں اور اسے ہم ڈیوائٹ کچھ اس طرح کر سکتے ہیں اسے ویزولائز کرنے کے لیے اسے ڈراغ کرنے کے لیے ہم ایک سپیشل ڈیمنشن جائے یعنی ہمارے پاس سپیشل ڈیمنشن تین ہوتی ہے سپیس ڈیمنشن ان میں سے ایک اگر ہم اگرور کر رہے ہیں فارکزمپل یہاں پہ ہم اس کو اس فگر میں ہم اگرور کر رہے ہیں ایکس تری کو ایکس وان اور ایکس ٹو یہ ہمارے پاس دو سپیس کوارڈنیٹس ہیں تیسرا کوارڈنیٹ کو ہم یہاں پہ اگرور کر رہے ہیں تاکہ ہم اسے پلارٹ آسانی سے کر سکیں اور دوسرا بھی اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر سکیں ڈیفرنٹ کوارڈنیٹس کے درمیان جو ریلیشن ہے اور کسی بھی پوائنٹ کی جو پوزیشن ہے ان کوارڈنیٹس کے کارڈنگ اسے سمجھنے کے لیے ہم ایک کوارڈنیٹ کو یہاں پہ اگرور کر رہے ہیں تو باقی جو دو سپیس کوارڈنیٹس ہیں اور ٹائم کوارڈنیٹس وہ اس فکر میں یہاں پہ پلارٹ کیے گئے ہیں اور اس میں دیکھیں جو بیسک کنڈیشن ہے اس لائٹ کون کے لیے اس لائٹ کون کے لیے کنڈیشن ہے that is x.x is equal to zero یہ ہم لاسٹ لیکچر میں سٹیڈی کر چکے ہیں وہاں پہ x.x is equal to zero it means x.x is equal to r square minus c square t square will be equal to zero تو یہ وہ کنڈیشن ہے جو کہ ہمارے پاس سپیس ٹائم سسٹم کو five different parts میں ڈیوائیڈ کرتی ہے اس طرح ہمیں جو ہے لائٹ کون سٹرکچر بھی آئیلی بل ہوتی ہے اب اس میں یہ دیکھیں x.x is equal to zero it means ہمارے پاس جو x.x ہے یہ بیسکلی آپ کے اس کون کی سرفیس کی اوپر پوائنٹ آپ کو ملے گا کوئی بھی پوائنٹ جو اس کنڈیشن کو فالو کرتا ہے x.x is equal to zero that will be on the line on the surface of کون اور اس طرح کون ڈیویلپ ہوگی لائٹ کون ڈیویلپ ہوگی لائٹ کون ڈیویلپ ہونے سے ہمارے پاس جو ہے جو ڈیفرنٹ پارٹس ہمیں ملیں گے وہ کون کون سے ہوں گے جو فرس پارٹ وہ کیا ہوگا فارورڈ فارورڈ میرز یعنی آپ کے پاس جو اوریجن ہے اس سے آنورڈ تو یہ فارورڈ کون ہو جائے گی فارورڈ لائٹ کون اور اس پوائنٹ سے پہلے جو پوائنٹ آف انٹرسیکشن ہے اس سے پہلے جا وہ کیا ہوگا بیکورڈ لائٹ کون تو یہ دو پارٹس ہو جائیں گے فارورڈ لائٹ کون اور بیکورڈ لائٹ کون اور دوسرا ان کون اس کا جو انٹیریر ہے ان کون کا جو انٹیریر ہے یعنی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں absolute future اور جو بیکورڈ لائٹ کون ہے اس کے انٹیریر ہم کہہ دیتے ہیں absolute past تو دو پارٹس دیجئے ہو گئے اور پانچوہ پارٹس ہمارے پاس ہے اس کون سے باہر والا جو بھی surrounding میں جو ہمارے پاس پارٹ ہے وہ ہے یعنی فارورڈ لائٹ کون اور بیکورڈ لائٹ کون کے باہر والا جو ریجن ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں یہاں پہ elsewhere کہہ رہے ہیں تو یہ پانچوہ ہمارے پاس پارٹ آجائے گا اس لائٹ کون کا تو اس طرح یہ جو condition x.x is equal to zero تو یہ لائٹ کون کون ڈیویلپ کرتی ہے اور لائٹ کون کے اور سپیس ٹائم کو سپیس ٹائم کو پہنٹ دیفرنٹ پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیتی ہے اب ہم کنسیڈر کرتے ہیں اس کو تھرسا ایکسپلین کرنے کے لئے کنسیڈر دارلائٹ فراما فلیش بل فائر ایسپیس ٹائم ایٹو ریجن ایٹو ریجن ریجن پہ کیا ہوگا ریجن پہ کنیشن ہماری یہ ہے ایکسڈ اکلڈ ڈیرو اور ٹائم اڈ اکلڈ ڈیرو یہاں پہ یعنی ایکس بی زیرو پس سپیس گارنٹ بھی زیرو اور ٹائم گارنٹ جو ہے یہ بھی کہہ زیرو ہے ایٹو ریجن پہ تمام سپیس گارنٹ جہاں پہ دو ہی مینشن ایکسیڈر ایکسیڈر اور ایکسیڈر بھی یہی پہ کیا ہوگا زیرو ہوگا جو پہ یہاں پہ مینشن نہیں ہے اس فگر میں اور ٹائم کوارڈنیٹ بھی ریجن پہ کیا ہے زیرو ہے اب یہ ہے کہ جو ہی جہاں پہ ہم لائٹ آن کرتے ہیں as time passed the light moves outwards in the xy plane x1 x2 plane x1 x2 plane میں جب لائٹ مو کر رہی ہے and expanding circle یعنی ایک circle develop کر رہی ہے ایک کون develop کر رہی ہے جو کنیسکل کنیشن وی بیسک کنیشن تھی x.x is equal to zero یا r square is equal to c square and this sweeps out the upper half cone as shown in the figure یہاں پہ دیکھنے آپ پاس یہ جو ہی جو اس کنیشن کو فالو کرتے ہیں light وہاں سے ہمیں ہوگی r square is equal to c square t square یہ light cone develop ہوگی upper half جو ہم نے نام دیا ہے forward light cone یہ develop ہوگی this cone is called forward light cone and therefore the set of all points and space time that would be visited by the light released from origin یہ forward light cone پہیں گے mathematically it is a set of all space time points x is equal to x c t satisfied is the basic condition x dot x is equal to r square minus c square t square is equal to zero and time t is greater than zero یہ نیس forward light cone میں مرپس جو time ہے وہ پاسٹے ہوگا t will be greater than zero اب ہم اس فگر کے lower half cone کو دیکھتے ہیں that is known as backward light cone and set of all space time points x is equal to x c t with the property that light released from x could pass through the origin o this way this way this way this way whole light cone developed forward or backward light cone کا جو کمبینیشن ہے is made up of straight lines representing the path of any light ray that passes through the origin ہمار پاس جو total light cone developed ہوگی forward or backward light cone کا جو کمیشن ہے یہ دیکھیں آپ پاس light cone یہ ایک straight line بنائے گی ہر پوائنٹ پہ ہر پوائنٹ پہ ایک straight line ہوگی اس طرح یہ ہمار پاس کیا ایک light cone ڈویل پہ جائے گی ان دونوں کو جو کمبینیشن ہے forward اور backward light cone کا since light travel travels at speed c and x4 was chosen so that x4 is equal to ct so these lines have slope is equal to 1 ان لائنس کی جی سلوپ ہوگی 1 ہوگی so the surface of the light cone makes an angle 45 with the time axis since the light cone is defined by the condition that x dot x x dot x dot x is equal to 0 جی بیسک condition is light cone کی and since x dot x is equal is invariant یہ ہم last میں پڑ چکے ہیں x dot x کیا ہوتا ہے invariant ہوتی ہے x dot x کیوں کے invariant ہے invariant means کہ اس کی جو ویلیو ہے تمام فریمز میں کیا ہوگی وہ سیم ہوگی so it follows that light cone is itself an invariant concept اس کا مطلب ہے لائٹ کون بھی کیا ہوگی invariant ہوگی کیونکہ اس کا جو basic condition ہے وہ invariant ہے تو light cone should also be invariant concept اس کا مطلب یہ ہے observers in any two frames will always agree as to which point lie on the light cone اب ہم detail میں discuss کرتے ہیں interior of light cone اور exterior of light cone جو interior یعنی forward light cone اور backward light cone کے interior ہیں اور ان کے باہر والے جو ریجن ہے consider space time point p with conditions x equal to x c that lies inside the forward light cone اگر ہم کوئی point لیتے ہیں جو کہ ہمارے پاس جو light cone کے inside میں یہاں پہ کہیں exist کر رہے ہے اس پورے interior کے اندر far out light cone کے surface پہ نہیں surface کے لید یہ condition ہے x dot x equal to zero and t is equal to zero اور backward کے لیے t is less than zero اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ interior کے اندر پوئنٹ ہے اس کی conditions کیا ہوں گی اسے ہم کیسے explain سکتے ہیں then obviously forward light cone کے لیے میں پتہ ہے que time t greater than zero ہوگا اور interior کے لیے ایک r ہوگی r will be less than c square t square تو ہمارے پاس یہاں سے conditions کیا بنیں گے t is greater than zero سے لے سکتے ہیں x 4 is greater than zero اور r square is less than c square t square r is equal to x 1 square plus x 2 square plus x 3 square is less than c square t square it means less than x square جہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں x dot x is less than zero تو interior کیلئے x dot x is less than zero اور surface کیلئے ہمارے پاس ہم نے basic condition پڑی تھی x is equal to zero اگر x dot x is equal to zero ہوگا تو point p کیا ہوگا کون کی surface پہ ہوگا اگر less than is greater than zero it means time t is greater than zero ہم پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا کوئی event ہے اگر point p پہ ہو رہا ہے that is later than event at o کیونکہ origin o پہ تو ہمارے پتہ ہے کہ time t zero ہے اور time t greater than zero اس کا مطلب یہ ہے کہ origin o کے بعد میں ہونے والا واقعہ اندر future ہے future میں ہونے والا واقعہ at least as observed in frame s یعنی frame s میں اگر کوئی observer observe کر رہے تو اس کے لئے اس کی observation دیئے ہوگی کہ point p پہ ہونے والا واقعہ کوئی بھی ہے وہ point o یا origin پہ نے والا واقع کے بعد کا واقعہ ہے but frame s ہم دیکھتے ہیں کہ frame s کا carding یا s prime کا carding پھر کیا ہوگا کوئی اور frame ہے آپ کے پاس initial frame s prime اس carding measurement ہوگی ہم اس میں دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس second condition ہے x dot x is less than zero اور ہمیں پتہ ہے یہ frame frame s under lawrence transformation اس کا مطلب یہ ہوا x prime dot x وہ بھی کیا ہوگا less than zero ہوگا x prime dot x وہ بھی کیا ہوگا less than zero ہوگا اس کا مطلب second condition is also satisfied in frame s prime اب ہم first condition کے لئے کہ کیا s prime satisfied ہے یا نہیں اس کے لئے ہم standard lawrence boost ہم use کرتے x 4 prime lecture number 26 میں ہم نے relation drive x 4 prime is equal to gamma x 4 minus beta x 1 ہمیں پتہ ہے کہ beta magnitude کیا ہے that is less than 1 and second condition کیا ہے x 1 is less than x 4 اگر اب second condition دیکھیں یہاں پہ x 1 کیا ہوگا that will be less than x 4 therefore x 4 prime is greater than 0 تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ first condition ہماری تھی تو first condition ہے وہ بھی satisfied ہے ہمارے کسی other S کے علاوہ کوئی اور frame of reference S پرائم وہاں پہ بھی satisfied ہے since lawrence transformation can be made up of standard boost and rotation we conclude that the both conditions 28.1 holds in all frames if they hold in one film یعنی اگر ایک frame میں یہ satisfied ہیں تو تمام frames میں یہ دونوں conditions جائیں یہ سیٹس فائد ہے اس کا مطلب ہے ہے the statement P lies inside the forward light cone is a lawrence invariant statement if particular if P lies inside the light cone then all observers will agree that an event that occurs at P is later than one at point O for this reason the inside of the forward light cone is known as absolute future absolute means کہ تمام observers agree that P is in the future of O یہ تو تھا forward light cone کے لئے اسی طرح بلکل similar way میں جو اگر P جو ہمارا point P ہے that lies inside the backward light cone then P is earlier than O then P کیا ہوگا O سے پہلے ہوگا as measured by all inertial observers and this region is called absolute past so far we have considered the light cone with this vertex at ابھی تک جو ہم discuss کر چکہ ہم نے اس which happens to pass through if we consider the if we consider instant light instant light which passes through some other space time point کیو ہم ہم یہ کنسیر کرا تکہ اگر origin O کلاو کسی اور space time point کیو سے light پہ ہوگی ہے this would define a light cone with its vertex کیو پہ پہ جو develop ہوگی وہ vertex کیو بھی کہ سکتے ہیں the light cone of کیو this cone would look like figure 28.1 یہ بھی اسی طرح ہوگی جسرہ میں 28.1 figure میں دیکھے the light cone of O light cone of کیو بھی بھی اسی طرح ہوگی صرف ڈیفرینس کیا ہوگا کہ جو vertex ہے وہ O پر نہیں ہوگا بلکہ کیو پر ہوگا جسرہ یہاں پر فکر میں دیکھیں یعنی یہ vertex O نہیں بلکہ vertex اب کیا یہ Q ہے then the origin O as shown in this figure 28.2 any point P on this cone must satisfy اب اس origin O کے according origin vertex P کی جو cone بننے والی ہے وہ vertex cone condition کیا satisfy ہوگی کہ x p minus x q square that will be equal to c square into t p minus t q square یعنی time at point p and time at point q so that x p minus x q is equal to 0 it means p lies on the light cone of p if 0 a time p p light cone q surface پ ho the inside of the forward light cone q is absolute feature of light q is the absolute feature of light cone q in this interior is absolute feature light cone q and absolute past forward light cone forward light cone and backward light cone forward light cone interior that will be known as absolute feature of light cone q or backward light cone کا انٹیری روک کیا کرائے گا مر بس ایبسلوٹ پاسٹ آف لائٹ کو کیوں that is for any point p inside the forward light cone of q all observers agree that tp will be greater than tq یعنی inside the forward light cone جو بھی point ہوگا اس کے لئے ہر observer یہ observe کرے گا کہ اس پہ جو time اگر point p in inside the light inside the forward light cone ہے تو وہاں کے لئے جو time at tp that will be greater than time at q یعنی tp will be greater than tq اب ہم ایک سٹیریر کے لئے دیکھتے ہیں یعنی light دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس یہ forward light cone of q ہے backward light cone of q ہے یہ انٹیریر of forward یا absolute future of کی ہوئے absolute past of کی ہوئے یہ the four regions ہیں اور پانچوہ ریجن ہمارے پاس کیا ہے outside of this light cone یا elsewhere اب ہم اس کے لئے دیکھتے ہیں exterior of the light cone space like vectors the situation is entirely different for a point p that lies outside the light cone یعنی جو point p آپ کا اگر کون سے باہر کہیں پہ exist کر رہا ہے فکر جس طرح اجلاس فکر میں ہم نے دیکھا ہے اس کے لئے ہمارے پاس جو پہلی جو condition ہے پہلی condition the first condition for p for p to the outside is that xp minus xq square is greater than c square minus c square into tp minus tq whole square یا پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں xp minus xq whole square will be greater than zero it means that p outside light cone of q this condition is symmetric between p and q thus if p is outside the light cone of q then q is outside the light of cone p یعنی اگر یہ symmetric ہے یہ condition جا ہے p اور q دونوں کے لئے symmetric سے مطلب یہ ہے اگر p جو ہے light cone q کے outside میں ہے تو q جو ہے that will be outside of light cone of p and and vice versa it is clear from figure 28.2 that there are points p outside the light cone of q point p outside the light cone of q with p later than q for which tp is greater than tq and others for which p and q are simultaneous for those points tp will be equal to tq or this which is the regular condition a and still others with p earlier that q is equal to that q jenny p is jo q se earlier on kelly tp is less than tq یعنی یہاں سے ہم یہ جو ہے پرپوزشن جا ہے وہ دفائن کر سکتے ہیں کہ let p be any point given let p be any given space time point outside the light cone of a second given point q یعنی point q کی light cone سے اگر point p outside میں ہے تو ہمارے پاس تین possibilities ہیں there exist a frames s in which tp is greater than tq یعنی ہمارے پاس ایسا frame ہو سکتے ہیں جس میں time point event جو ہے جس کا جو point point p پی ہو رہا ہے اس کا جو time ہے that will be greater than time at q اور اس طرح ایک اور possibility ہو سکتے ہیں there also exist a frame s prime in which tp prime is equal to tq prime یعنی ایسا frame بھی exist کر سکتا ہے s prime جس کے لیے دونوں points کا time کیا ہوگا equal ہوگا اور مزید ہمارے پاس ایک اور frame ایسا بھی exist کر سکتا ہے frame s double prime in which tp double prime is less than tq double prime جو کہ past میں آ جائے گا تو یہ تین possibilities ہیں یعنی یا تو future میں ہوگا یا present میں ہوگا یا past میں ہوگا according to our position if the space time point p is outside the light cone of q then neither q nor p is ambiguously first in time یعنی اگر p اور q دونوں ایک دوسری کی light cone سے outside ہیں تو پھر ان میں سے کوئی بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ q پہلے یا p پہلے ہے if some frames its one and in some frames its other یعنی ایک میں ایک پہلے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے p جو ہے q کے frame میں پہلے ہو یا q یا p کے frame میں پہلے ہو therefore nothing that happens at q can be cause of anything that happen at p nor the other way around now any kind of signal travelling from q to p would have to travel with speed greater than c یعنی اس point کے لئے یعنی کوئی بھی point جو ہمارا outside ہے اگر ہم کہہ دیتے ہیں light cone q سے outside ہے point p یا light cone p سے outside ہے point q تو اس کے لئے کیا ہے کوئی جو بھی ہمارے پاس کو signal ہے اسے light اسے speed of اسے اس کی جو velocity ہے یا speed ہے that should be greater than c یا ہم نے لیکن نمبر 15 یا 15.55 جو relation ہے بک میں وہاں پہ بھی آپ سے وہاں سے اسے compare کر سکتے ہیں conversely if a signal is emanating from q at speed greater than c then it would it could travel to some point p outside q's light cone it follows that no casual influence can travel faster than the speed of light because the region outside the light cone of q is completely immune to anything that happens at q یعنی کوئی بھی جو outside region ہے q سے وہ immune ہے to anything that happens at q and this region is called elsewhere of q to simplify to simplify the proof of our preposition let us put the point q at the origin o اگر ہم point q کو origin o پہ رکھ دیتے ہیں and they abbreviate the coordinates of p to x and x is equal to x c t by making a rotation if necessary we can put x on the positive x1 axis اگر ہم positive x جو positive x1 axis پہ ہم لے لیتے ہیں location then x will be equal to x1 x2 بھی 0 ہو گا ہے x3 بھی 0 ہو گا and x4 will be exist now let us assume the statement 1 اب ہم ہم تینوں statement سے پہلی statement کو چیک کرتے ہیں if جو پہلی statement بارپس کی تھی کہ x4 x4 will be greater than 0 and prove statements 2 & 3 یعنی ہم پہلی جو assume ہے اسے ہم یہ لیتے ہیں کہ جو پہلی statement ہے وہ true ہے باقی دو پھیروں اس میں اسے جو پہلی کٹے ہیں obviously one of the statements must be true and you can easily check that our arguments work equally well starting from either 2 or 3 let us now make the standard boost یا ہم نے lecture number 26 میں کی تھی frame of reference s prime کے لیے x4 prime is equal to gamma x4 minus beta x1 since p is outside the light cone of o so x square is greater than c square t square which which for the vector 28.5 ژی ژی condition means that x1 is greater than x4 therefore we can choose beta is equal to x4 by x1 is less than 1 and according to 28.5 x4 prime is equal to 0 that is that is time t prime is equal to 0 and we have proved statement 2 your purpose statement 2 above for the case that q is equal to 0 if point p was outside the light cone of outside the light cone of point q the corresponding boost would give a vector xp prime minus xq prime with its 4 components equal to 0 and hence t p dash t p prime is equal to t q prime so space like if there is a frame in which its pure space vector with 0 fourth vector component any any four vector space like vector any four vector space like vector that is 0 we can say that the outside of light cone is made up of all space like vectors similarly we can rephrase that the result about casual relations to say that if the separation xp minus xq of two parts p and q is space like then nothing that happened at p can influence what happens at q do here is our lecture the light cone which has been light cone to basic condition study and basic condition according the five different demeans space time we have studied space time five different demeans light cone forward light cone backward light cone absolute feature forward light cone anterior absolute past دیکھا جو کہ بیک اوڑ لائٹ کون کا انٹریر ہے اور اس لائٹ کون کے باہر کا جو ریجن ہے ایلس ویر وہ ہم نے دیکھا جس کے لیے جو ہمارے پاس جو کنڈیشن ہے that is x² is greater than c² t² اللہ حافظ